اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہر وچو آج ہم اپنا سبق حضرت بل کا اگلا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں یعنی تک ہم نے پہلے پڑھا ہے تو آج ہم یہاں پڑھنا جا رہے ہیں بہر وچو دہان رہے ہیں حضرت بل کو جمع و کشنی کے مذہبی مقامات میں ایک خاص مقام حاصل ہے اس سے حضرت بل کے علاوہ آسار شریف مدین تلسانی اور درگاہ شریف بھی کہتے ہیں انیس سو اٹھا سٹھ میں اس درگاہ کی تعمیر نو مسجد نبوی کے طرز پر شروع ہوئی جو انیس سو انہتر عیسوی میں مکمل ہوئی حضرت بل کی نئی مارت سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے درگاہ کو حضب نظر بنانے کے لیے اس کے چاروں طرف خوبصورت اور دلکش باگ بھی لگوائے گئے حضرت بل مذہبی سہتی مقام کے طور پر بھی دنیا بھر میں مشہور ہے یہاں سال بار ظاہرین اور ذہوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے جمع کے دن کشمیر کے کونے کونے سے لوگ یہاں آ کر نماز ادا کرتے ہیں عید ملاد النبی اور مہراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقعوں پر لاکھوں عقیدت مند موہ مقدس کی زیارت صرف زیاب ہوتے ہیں حضرت بل عقیدت اعتقاد اور فیض و برقات کا ست جشمہ ہے حضرت بل جمع و کشمیر کا مذہبی مقامہ بچو ایک خاص مقام حاصل کر ہے حضرت بل کے علاوہ آسیر شریف مدینہ تسانی اور درگاہ شریف اس نبی کے ہیں 1968 اس جرگاہ کی نوئی تعمیر مسجد نبی کا طرز پر شروع ہوئی جڑی 1989 اس فیمہ مکمل ہوئی حضرت بل کی نئی مارک کیلئی ہے سنگ مربر نابنائی گئی ہے درگاہ کو حضب نظر بنانے کے واسطے چار طرف خوبصورت بنانے کے واسطے چار طرف خوبصورت دل کا شپاگ لگایا گیا ہے حضرت بل مذہبی سیحتی مقام کا طور پر بھی دنیا پار میں مشہور ہے یہ سال پر زائرین جنہیں اور سیاہ زائرینوں کو زیرت کرنا سیاہ ہو گیا جنہیں سیل کرنا جنہوں جنہوں لگو رہے جمعہ کا دین کشمیر کا کونہ کونہ بلوک آکے نماز ادا کریں عیدی میرادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع پر لکھا عقیدت منت موہ شریف کی زیادت طوفہ زیاب ہوئی حضرت بل عقیدت اعتقاد اور فیض برکات کو سرچشم ہے پیاری ورچو اس کے پیچھے یہ کچھ الفاظ معنی ہے بارہ دریقہ ناکن بارہ دریقہ بران دروازہ آلا مکان بارک بال وارد ہوگی پہنچنا مستقل ہوگی ہمیشہ یہاں پائدار توسی توسی ہوگی وسط یا بڑھاوہ یعنی چیز بڑھانی زیادہ کرنی جازب نظر ہوگی اچھے نظر آلا نظر کو کشش کرنے آلا ظاہرین زیارت کرنا آلا عقیدت منت اعتقاد یقین بروسہ اور عقیدہ کرنا آلا فیضیاب فائد ہوگی سرچشمہ ہوگی ممبا عید ملاد النبی حضرت عمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو دن اورنگ زیب مغل خاندان کا چھٹا بادشاہ شاہ جان مغلی خاندان کا طاقتور بادشاہ یہ انہیں الفاظ تھا اس کا مشکل الفاظ انہ کا معنی ہے انہیں میدہ کی طرف سمجھ آئے گا باقی انشاءاللہ اگلو سبق امکال پڑھیں گا باقی وصل